جیسے کی اگر کوئی داد خاج خجلی سے سمبندیت اگر اسے کسی بھی پرکار کی سمسیہ ہے تو اس کے لیے یہ جو ہم بتانے جا رہے ہیں یہ کریم کافی اچھا کریم ہے جیسے کی آج ہم آپ کو ایسے کریم کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو ڈاکٹر کے دوارہ کافی زیادہ اپیوک کرنے کے لیے دیا جاتا ہے جیسے کی اگر کسی کو داد خاج خجلی کی سمسیہ ہے جیسے کی آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی کو داد کھاچ کھجولی کی سمسیہ رہتا ہے تو وہ بہت زیادہ پریسان نہتا ہے وہ بہت ساری میٹسینے بہت ساری سیرہ بہت سارا کریم اپیوک کر لیتا ہے اس کے بعد میں بھی جو اس کی داد کی سمسیہ ہے وہ جڑ سے ختم نہیں ہوتا ہے اسے داد کی پرابلم کانٹینیو بنا رہتا ہے جیسے جب تک وہ دوائی کھائے گا تب تک جو اس کا داد کا سمسیہ رہے گا وہ ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد میں پھر اسے داد کی سمسیہ ہو جائے گا جیسے کی جو داد کی سمسیہ ہوتا ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے آپ کے پیر میں ہو سکتا ہے آپ کے بوڈی میں کہیں پر بھی ہو سکتا ہے آپ کے گال کے سائیڈ ہو سکتا ہے آپ کے فیس میں ہو سکتا ہے آپ کے ایک کمر پہ ہو سکتا ہے آپ کے جانگ کے سائیڈ میں ہو سکتا ہے آپ کے پیر کے انگلیوں کے بیچ میں ہو سکتا ہے یعنی اگر آپ کے پورے سریر میں کہیں پر کسی بھی پرکار سے اگر داد کی سمسیہ آئے آپ بہت زیادہ پریسان ہیں آپ بہت ساری میڈسین لے چکے ہیں ٹھیک نہیں ہوتا ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ یہ جو کریم ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ ڈاکٹر کے دوارہ دیے جاتا ہے یہ کسی بھی پرکار کا اگر داد کی سمسیہ ہے تو یہ جڑ سے ختم کر دیتا ہے جیسے کی جو آپ یہ کریم دیکھ رہے ہیں یہ کریم آئیرویدک کریم ہوتا ہے یہ کریم داد خاج خجلی کی سمسیہ کو جڑ سے ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے جیسے کی اگر کسی کو پرانے سے پرانا داد کی سمسیہ یعنی داد خاج خجلی کی سمسیہ اسے بیکت کو بہت لمبے سمیسے بہت دن سے یہ سمسیہ اسے کانٹینیو بنا ہوا ہے اور جیسے کی اگر وہ بہت سارے کریم بہت ساری میڈسین کھا چکا ہے اس کے بعد میں یا پھر کریم اور بھی کوئی کریم وہ لگا چکا ہے اسے کوئی بھی آرام نہیں مللا ہے داد خاج خجلی سے تب ڈاکٹر کے دوارا یہ آرابیدک کا کریم دیا جاتا ہے یہ آرابیدک کا کریم داد خاج خجلی کی پرابلم کو جڑ سے ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے جیسے کی آپ نے دیکھا ہوگا یا کسی کو داد کی سمسیہ رہتی ہے تو وہاں پر بہت زیادہ خجلی ہوتا ہے خجلی ہونے کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا لالی پڑ جاتا ہے اور جہاں آپ کو داد کی سمسیہ رہتا ہے تو وہ داد کیا ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے بڑھتا رہتا ہے بڑھنے کی وجہ سے آپ کے ایک سکین کی جگہ سے دوسرے سکین پر ہو جاتا ہے یعنی ایک جگہ سے دوسرے جگہ یہ داد کی سمسیہ فیلتا رہتا ہے اور جیسے کی آپ بار بار خجلی کرتے ہیں تو خجلی کرنے کی وجہ سے جیسے آپ داد پر خجلی کیے اور اسی ہاتھ سے آپ کہیں اور اسکین پر خجلی کر دیئے تو وہاں پر بھی آپ کو داد کی پرابلم ہو جاتا ہے تو یہ داد کی جو سمسیا ہے اسے جڑ سے ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے اور جیسے کی اگر آپ کو بہت زیادہ بوڈی میں کہیں پر خجلی کی سمسیا رہتی ہے تب بھی آپ یہ جو کریم ہے آپ اپنے اسکین پر اپلائی کر سکتے ہیں یہ کافی اچھا آئیر بیدی کا کریم ہے یعنی آپ کے بوڈی میں سریر میں کہیں پر کسی بھی پرکار کا داد ہو کسی بھی پرکار کا داد ہو تو یہ سارے داد کی سمسیا کو جڑ سے ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے یہ کافی اچھا کریم ہوتا ہے اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ آئیر بیدی کریم ہوتا ہے اور جیسے کی اگر آپ یہ کریم یوز کر رہے ہیں تب آپ کو کوئی بھی کریم اس کے ساتھ میں اپیوگ نہیں کرنا ہے یعنی کوئی بھی کریم اس کریم کے ساتھ میں آپ نے اسکین پر اپلائی نہیں کرنا ہے نہیں تو آپ کو سائیڈ ایفیکٹ دیکھنا مل سکتا ہے جیسے کی آپ کا اسکن ریڈنیس ہو سکتا ہے آپ کو بہت زیادہ خوجلی کی سمسیہ ہو سکتا ہے اور جیسے کی جو آپ کا اسکن ہے وہاں پر درد کی سمسیہ ہو سکتا ہے تو کبھی بھی آپ یہ کریم جب بھی آپ اپنے اسکن پر اپلائی کریں تو وہاں پر آپ کو دوسرا کریم اپلائی نہیں کرنا ہے